اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان بھائیو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ کریں گے رائے کے بعد ہم کون سی فصل لگائیں اور ہم کون کون سی فصلیں لگا کے اچھے سے اچھا پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں جس میں تلی ہے پندرہ زیرو نو ہے ایک انیس بانوے نئی ورائٹی آئی ہے اڈوانس میں اس کے بعد مونگی کی فصل ہے اور مکہی کی فصل ہے انہیں ہم کس سٹیج پر لگا سکتے ہیں اس کا ایک مکمل جائزہ لیں گے ایک اچھی انفرمیشن ویڈیو کی کائنلی ہماری مکمل ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سے انفرمیشن حاصل ہو سکے میں ہوں سید زہنال عبیدین گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت سے کسان بھائیوں کا میسیجز آ رہے تھے کہ ہم رائے کی کٹائی کے بعد کون کون سی فصلیں لگائیں تو کائنی ہمارے کسان بھائیوں کو انفرم کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز وہی سے کریں گے کہ اس سال جو ہے گندم کا ریٹ بہت زیادہ ہے اور وہ کسانوں کی سن لیے اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے ہی رائے آ رہا ہے جیسے آگے گندم آئے گی ہم اس میں سے اشن کالے اور غریب لوگ جن کی پہنچ نہیں ہیں اتنی مہنگی گندم لینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمیں بندہ ہمیں پروائیڈ ہو ہم اسے یہ خیرات دیں تاکہ ہمارا اللہ فصل میں برکت ڈال سکے اب آپ کا سوال ہے کہ کون کون سی فصل لگانی چاہیے اب فصلیں ہیں تین چار جو اہم فصلیں ہیں ایک فصل ہے مونگی کی ایک فصل ہے تلی کی ایک کچھ لوگ پچھتی مکئی بھی لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ساتھ ستر من بھی ایوری جا گئی تو ڈیڑھ دو لاکھ کی ہو جائے گی گزارت چل جائے گا اور بہت پہلے ہوتا تھا ایسے کہ رائے کے جو وڈ ہوتا تھا اس میں وہ لوگ کپاس لگا دیتے تھے اب دو تین سال سے کپاس جو ہے وہ موسویل آن سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے جو کپاس ڈسٹرب ہوتی ہے تو لوگ چاہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم جائیں مونگی لگا لیں مونگی کے پاس پھر دان لگا لیں مکی کے پاس پھر دان لگ سکتا ہے مکی کے پاس پھر مکی آ سکتا ہے لوگ یہ دو تین فصلوں پہ جا رہے ہیں اور ایک پی بھی وہ آئی ہے سولہ پانوے دھان کا نیا بھی جا رہا ہے بہت سارے لوگ وہ دھان بھی لگانا چاہ رہے ہیں اچھے گرائی سب پندرہ زیرو نو لگ سکتا ہے پندرہ زیرو نو لیٹ ہو گیا ہے پندرہ زیرو نو لیٹ ہو گیا اس کی میں نے ویڈیو بنایی تھی جس سٹر میں پڑھی ہوگی جو ہونسی پنیری تھی وہ آپ کو شاپر کے نیچے کاش کرنی چاہیے تھی اور اب تک وہ لگ جاتا ہے اور دو تین میں لگ جاتا بس وہ لیٹ ہو گیا وہ نہیں اب لگا سکتا ہے ایری فائن تو لگ سکتا ہے اس کے بعد ہاں جی ایری فائن لگ سکتا ہے ایری نائن کاش کر دیں ہائیبریڈ رائس بھی لگ سکتا ہے اب یعنی کہ اس کی ہم پنیریہ کاش کر دیں ہاں جی کاش کر دیں اچھا ہم پہلے بات کریں گے مونگی پہ مونگی جونسی ہے یہ بہت شارٹرم فصل ہے نبی دن کی فصل ہے اور اسے زیادہ خات بھی ضرورت نہیں ہوتی اور زیادہ اسے پانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی یہ آپ کی فصل جولائی میں بارشے پڑھنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی اب اس کا ہوا گیا کہ گورنمنٹ نے تقریباً اس پر سبسٹی بھی دے رکھی ہے دو تین کمپنیوں سے ہماری بات ہوئی ہے کچھ کمپنیاں اس کے سیٹ پر سبسٹی بھی دے رہی ہیں اس کی دو کلو سے لے کے پانچ کلو تک ڈل کی جا سکتی ہے ڈل کرنے کے بعد آپ اس میں پچس کلو ڈی اے پی اور پچس کلو یوریا یہی اس کی سیفیشنٹ وہ ہے خات کہ آپ اسے نیچے پچس کلو یوریا دے دیں پچس کلو ڈی اے پی دے دیں ڈی اے پی دے کے آپ اس کی ڈل سے کاش کر دیں جب آپ اس کی ڈل سے کاش کریں گے تو پھر یہ پانچھے دن کے بعد گرمی زیادہ نہیں پانچھے دن کے بعد اس کی اگاؤ شروع ہو جائے گا جب پانی دیں گے تو ساتھ ہی آپ سپریز کے پانی میں فلنڈ کر دیں زہر تاکہ جڑی بوٹیاں نہ ہو گئے اچھا گرائنگ صاحب اسے ہم کھیلوں پر بھی کاش کر سکتے ہیں کتنے فوٹ کا بیٹ ہونا چاہیے اس کا ڈائی فوٹ کا بیٹ ہونا چاہیے اور کھیلوں پر بھی کاشت ہو سکتی ہے برحال یہ زیادہ اچھی جانسی ہوتی ہے یہ اس پر رہتی ہے ڈل کاشت کیونکہ اس کی جانسی ہوتی ہے ہارویسٹن بہت آسان ہوتی ہے کہ آپ ہارویسٹن ڈال لیں ہارویسٹن ڈال کے ہارویسٹن کر رہے اور اپنی مونگی لے کے گھر چلے جائیں اور جو آپ بکٹ لائیں گے اور بینڈوں پر لائیں گے تو پھر آپ کو لیبل گانی پڑے گی وہ داتی سے کٹائی کرے گی وہ پھر آپ کو سمالنے پڑے گی وہ بہت مشکل کام ہے اسے بعد میں پھر کٹھا کر کے پھر نکلوانا پڑتا ہے اور اب ہوا یہ تھا کہ جب یہ مونگی پچھلے سال آئی تھی پچھلے سال جب آئی تھی اس کا بوری کا ریٹ تھا سات اٹھ ہزار پہ اور اس ٹیم اس کا مونگی کا ریٹ ہے ستارہ اٹھ ہزار پہ پوری دنیا اس مقام پر سرج کرتی ہے کہ ہم نے اپنی مارکیٹنگ کیا کرنی ہے مگر ہمارے دمیدار کا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پروڈیکٹ ہماری ہوتی ہے مارکیٹنگ کوئی کرتا ہے دودھ ہم نکالتے ہیں دودھ بیجتا دوجی ہے دھان ہم گاتے ہیں بیجتا بیجتا میڈل مین ہے کپاس ہم لگاتے ہیں بیجتا آٹی ہے ہماری پروڈیکٹ ہوتی ہے اور بیجتے پرافٹ بھی لوگ ہی کماتے ہیں اور زخیر اندوزی بھی لوگ ہی کرتے ہیں نہ ہم اپنی اپنی فضل کو ہماری اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی فضل کو سبھال ہی نہیں سکتے سب سے بڑی اویرنس لینے کی بات یہ ہے کہ اب ہم نے پہلے فضل اگانی ہے اس کے بعد آلو کی طرح فضل کو سبھالنا ہے اور مکی بیج لینی ہے اب ساری فضلوں کا یہی آل ہو گیا کہ جب آپ ایک فضل سبھال لیں گے اور دوسری بیج لیں گے اور دو تین مینے پاک بیچیں گے تو جب بھی آپ کو پرافٹ آئے گا اسے پہلے پرافٹ نہیں آسکتا اگلان صاحب آپ نے سوال میں میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اب ہم تلی کی فضل لگا سکتے ہیں تو آپ ہمارے کسان بھائیوں کو پوری انفرمیشن کے ساتھ اگاہ یعنی تلی کی فضل کسہ لگے گی کون سے رقمے میں لگے گی تلی کی فضل کو جو زمین چاہیے ہوتی ہے وہ ہلکی میرا زمین چاہیے ہوتی ہے بہت زیادہ وہ زمین نہیں چاہیے ہوتی جو پکے بھٹکی ہو جس میں نکاسی پانی کم ہو جیسے ہی تلی میں پانی کھڑا ہوگا تلی کا پودا سوک جائے گا اور اسے دیمک کی بیماری بھی بہت زیادہ آتی ہے ہمیں یہ ہلکی میرا اور ہلکی بھاری میرا درمیانے کسرا زمین چاہیے جس میں تلی کی فضل لگے گی تلی کی فضل اس میں کیا نام دو کلو بیج کے ساتھ آپ اس میں دو کلو کیا نام اپنا ریجتہ ڈال لیں یا دو کلو میٹی میٹی ڈال لیں میٹی ڈالنے کے بعد مکس کر لیں میٹس کرنے کے بعد ایسے لمبائی اور چڑائی دونوں طرف چھٹا دے دیں اور ہلکا سہال دے دیں اچھا اگر نہیں لگانی تو آپ اسے ڈل لے لیں ڈل میں ڈال دیں اور اس کی اسے تھائیو فٹ میتھائل دو گرام پر کیجی کے حساب سے لازمی لگانا ہے دو کلو بیج لگے گا آپ کو ڈل میں ڈال لیں ڈل کے اوپر آپ کا بندہ کھڑا ہو جب ڈل ہو رہی ہو اس کے اوپر آپ کا بندہ کھڑا ہو یہ دیکھیں کہ ڈل چوک رہا ہو اگر ڈل چوک ہوئی تو بہت زیادہ گندوں میں بھی بہت زیادہ نقصان آئی ہیں اس دفعہ اور اس میں بھی اس کی ڈل آپ کی آپ نظر آنا چاہی کہ ڈل چڑھ رہی ہے جب آپ کی اس کی پودل کی تعداد ایک اکڑ میں پچاس سے ساٹھ ہزار ہوتی ہے اگر اس کی پودل تعداد پچاس سے ساٹھ ہزار ہوگی تو آپ کی آنس اچھی ہے یہ اگر پودل تعداد آگے پیچھے ہوگی تو وہ آپ کی معاشی نقصان کا سبب بنے گی اچھا گرانی صاحب اب ایریف نائن کا وقتے کا شروع ہو چکا ہے اور یہ ہمیں کب اس کی پنیری کاش کرنی چاہیے ایرنائن کی پنیری تو بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے رائے کاٹ کے فوراں لگانی ہے انہوں نے بہت سارے لوگوں کی تو پنیری تیار ہے اور جن لوگوں کی تیار نہیں انہیں چاہیے کہ وہ جلدہ جلد اپنی پنیری بیٹھیں پنیری بیٹھ کے پنیری تیار کر اس کے بعد شفٹنگ کر دیں پنیری تیار کرنے کے لیے آپ کو ڈی اے پی یوریا اور زہر اور زنک ساری چیزیں ہم سلسل استعمال کریں پچیس پچیس دن میں انشاءالا پنیری تیار ہوگی پچیس تیز کے بعد آپ پنیری لگا دیں فی اکر کتنے کیجی آپ دھان کی پنیری کے لیے بیٹھ وہ شرعہ بیٹھ کا انتخاب کرتے ہیں اس کا بھی آپ کو شرعہ آٹھ کلو شرعہ بیٹھ ہوگی اور دو کلو تھائی فٹ متحل دو گرام پر کیجی کو تھائی فٹ متحل آپ کو لگانی پڑے گی اس سے آپ کا فنجی سائر کے پرابل محال ہوگا اچھا کرنی صاحب جو اسی نئی بریٹی آئی ہے سولہ بن میں اس کے متعلق کیا آپ آپ اگائی دیں گے کیونکہ بہت سے ذمہ داروں کے سوال آ رہے ہیں کہ بھائی جب سولہ بن میں کیا ہم اڈوانس میں لگا سکتے ہیں اور کمپنیاں کلیم کری ہیں کہ یہ سال میں دو دفعہ لگے گا یہ بھی پندرہ زیروں کے نو کی طرح دو دفعہ کاشت ہو رہا ہے پندرہ زیروں نو تو کیونکہ اس میں گرمی برداشت کرنے کی صلحیت کم ہے تو اس کی پولینیشن کا ایشو بن جاتا ہے اس لیے پندرہ زیروں نو تو فلاب ہو گیا ہے ارلی میں اب سولہ بارے میں آیا ہے اب بہت ساری کمپنی نے پیچھا لگوایا ہے بھی تھا بہت سار لوگوں نے لگایا بھی تھا اور اس کا دو تین ٹائمنگ ہے ایک تو اس کا مائی کے سٹارٹ اپریل میں سٹارٹ ہو جائے گا اپریل میں لگے گا پھر یہ جون میں لگے گا پھر جولائی میں لگے گا اور جیسے جیسے جی لوگ سے لگائیں گے بیسے بیسے لوگوں کو اس کی خصوصیاں تو خامیہ کا پتہ لگے گا ویسے فیلال یہ پندرہ نیو زیروں نو سے اچھی ورائٹی ہے مکعی اس کے بعد لگ سکتی ہے لوگ مکعی کی کاش کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں بھی وہ کچھ ایسے ورائٹیز ہیں جو ان سے گرمی برداش کرنے کی صلحیح رکھتی ہیں بہت سار کمپنیوں نوی ورائٹیز بھی دی ہیں اس کی اس کی نوی ورائٹیز لگائیں اور جو اس کی پوری معلومات ہیں وہ ہماری ڈسکرپشن میں جونسی ہے پچھلی ویڈیو دونوں موسموں کی بہاریاں کے بھی پڑھی ہیں اور گرمی والی بار دونوں مکعی کی ڈسکرپشن میں ویڈیو پڑھی ہیں آپ وہاں سے ہماری مکمل معلومات لے سکتے ہیں کہ اس کا پلان خات کا پلان کیسے ہے زمین کیسے تیار کرنی ہے کبیٹ کتنا چاہیے ساری چیزیں موجود ہیں جلائے صاحب آپ کا بہت بہت مہربانی کہ آپ نے ہمارے کسان بھائیوں کو رہنمائی فرمائی آج کی جو ہماری ویڈیو کا اہم مقصد بنانے کا تھا کہ رائے کے بعد ہم کون سی فصل لگائیں امید ہے کہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند ہے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں شیئر کریں اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ تاکہ انہیں معلومات مل سکے اور اپنی فصل سے زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کر سکیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ